الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت المتقین صلاة و سلام علاقاء دل دل محجلین وآلہ آلہ طیبین ظاہرین وآصحابی اجمعین اما بعد خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمتا للعالمین قال اللہ تبارك وتعالا في شان حبیبه مخبر وآمرا امرا امرا ان اللہ وملائکته يسلون على النبنب نبنب نبنب يا ايها الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم بلند 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 سیدیا رحمتا اللہ العالمين مصطفی آئے دعائی پی گیا امرا بلند 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 مصطفی آئے مصطفیٰ آئے دوہاں مصطفیٰ آئے دوہاں رب کے سجدے خدایاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دوہاں پہ گیا اور تو جنار دی یکھڑی چکے ترپیوں تو جنار دی یکھڑی چکے ترپیوں مصطفیٰ آئے دوہاں پہ گیا رب کے سجدے خدایاں پہ گیا اور سجدے جڑیاں تجوراں اگ پہ گیا سجدے سجدے چڑیاں تجوراں اگ پہ گیا کفر دے چہرے بچھائیاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دوہاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دوہاں رب کے سجدے خدایاں پہ گیا آمنہ آمنہ دار چند عظمت چڑ گیا آمنہ آمنہ دار چند عظمت چڑ گیا جھوٹتے سجوش تبتن دانیاں بہتن دانیاں اللہ رب اللہ حمد و سنات و بار درود و سلام بارگاہ سیدی لبیاء محبوبی کبریاء شافی روز جزا نبی کرم شفی موظم تاجدارِ بتحاص عرورِ کائنات فخرِ موجودان باعثِ تخلیقِ کائنات سدرِ وزمِ کائنات مزدرِ کائنات جنبِ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ سلاللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں انتہائی شکر گزارا اجدی اسمافل مبارکہ دے تمام بانیاں خصوصاً برادر مقدم جناب محمد عمران شہزاد صاحب محمد امجد فاروق محمد ارشد محمد علماز محمد امجد محمد علیاس محمد اسلم محمد قاظم شاہ صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جناب اسمافل مبارکہ دے تمام فرمایا 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 منو اور اپا بابنو مل بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام دے زی کردموں کا نصف فرمایا دعا ہے کہ اللہ حرب العزت اس رات دسد کاجس راتی سبھونو حضور اپنی مادی کو دیج تشریف لے آئی اللہ میری اور اپا باب دی مجدی رات قبول فرما کے ساڑھے ساڑھے مازتے ذریعہ نجازت بنائی بھائی محفل دیندر اجیب تو ساہال چل مچا کی رات چھپ کر جاؤ حضوردshine محفلیں گر چھپ روبے میں دوست شرمو میں کروارہا ہی بھائی بیٹھ تو ساڑ جو دوستانے موبائل ویڈیو بنانے گی توسا نہ توسا موبائل والی سننے گی موبائل بند کر رہے ہو موبائل ویڈیو بنا رہے نہیں کی جان لگیا تو انہوں موبائل کر کے دین ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوری تقریر اور پوری مافل تو انہوں موبائل ہے جو مل جائے گی بیٹھ جاؤ اور پڑی تحمل چھپ کر کے کر کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم زکر سنن آئیو ہمتان گوش ہو کے سنن ہوئے کوئی دوست بولو نا بولو زبان نا بند رکھو اور خاموش کا یہ کوئی توڈے پینٹ تے سیانہ بند ہے دینا اور جب کرا لو اللہ ایک بار عحمت اللہ نے فرمایا خاموش tensی وبری مہثن میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا درینہ ہے محبت کے قرینوں میں اقبال نے فرمایا کہ حضور دی مافلے چھو اچھا بولنا تو بڑی دور دی بات ہے حضور دی مافلے چھو دل پر اچھی آواز نہ دھڑک جاوے تو بیعد بھی ہو جاندی ایک بڑی نازک بارگائے کوشش کریا کرو کہ ادب نل آندیو ادب نل بیٹھے اکرو ذکر سننائیو سباب تے نیکیاں لینائیو کہ درے ساری زندگی دیا نیکیاں ضائع کر کے نہ ٹول جائے ادب نل بیٹھے میں انتہائی شکر گزارا تمام انتظامیاتا جنہا نے سوافلے مبارکہ دا اس کا درہ سین انتظام کی تمنہ اور توانو حضور دی ذکر دی توفیق اللہ کریم نے اتا فرمائی مبارک بات بھی پشکانہ بھائی محمد عمران صاحب اور انہ دی ساری ٹین تو ہڑے گاؤں میں پچھلے سال بھی حاضر ہویا توڑی زیارت والی زیارت والی زیارت مگر اے سال میرا اونا کسی اور طرح دا ہوگیا بھائی محمد عمران شہزا صاحب نے مکت المکرمہ تو لیکی تو تائف اور طائف تو لیکی تو اما حلیمت گھر تی جڑیاں میری خدمتہ کیتیاں اور میرے بچیاں دیاں خدمتہ کیتیاں پردیس دیا اندر میں انہوں نے قدبی زندگی ساری نہیں بھولا سکتا انہوں نے بڑیاں محبتانا میں انہوں نے نوازیا میں انہوں نے محبتانا مکروزا اور اس محبتانا کرزا دا نہیں کر سکتا مکت المکرمہ دی اندر پیت اللہ شریف دی انہوں نے جانے میرا خیال پدرہ تو بیس گھنٹے بیٹھ کے میرا انسزار بھی کرنا پیا مگر انہوں نے بڑی خوش دیلی نہ پیا اور پھر مکت المکرمہ تو لے کے مہمان نوازی کر دیاں امہ حلیمت گھر تک لے کے گئے اور امہ حلیمت گھر بھی جو واپسی مکت المکرمہ تک ساری مہمان نوازی دوبارہ کر دیا ہے میں انہوں نے شکر گزار بھی ہوں کہ میرا بیرے اللہ کریم انہوں نے مزید ترقید کامیابی عزت آتا فرمائے اور جڑیانا خدمتہ کی تھی ہیں انہوں نے اللہ کریم انہوں نے بہتر جزا اور عجرت آف ارمائے قرآن مجید فرقہ نے حمیدی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شکر فاصل کتاب اللہ رب اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک اللہ رحمت اللہ علانی ہر مسلمانوں اس آیت مبارکہ دا ترجمہ یاد مگر جنہوں یہ دمائنہ ایدہ ترجمہ نہیں آن دا او بی ای آیت مبارکہ نو سنے تو دیکھ لے جتھاند ضرور پیدا علیف لامی علیف لی جوٹی تو لے کے ورناس کے ورناس دے گھرے تک مجید سارا قرآن ایک مسلسلوں سے مستصائی مگر ای آیت مبارکہ میرے نبی دیا نتا دا گلستان اللہ رب اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک اللہ رحمت اللہ علمی فرمایا معبوب آسات احنو احنو نازل فرمایا مگر سارے آلمین سارے جہان آباز رحمت بنا کے ایشایت مبارکہ دا ایک ایک لفظ ایک حرکت ایشایت مات حضور دیناتے اللہ کریم نے اپنے معبوب کریم علیہ السلام تو پہلے انبیاء کرام نے مبوس فرمایا 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 آدم علیہ السلام دی باری آئی تو اشایت فرمایا فرمایا میں فرمایا میں دعود علیہ السلام دی باری آئی فرمایا نی جا علوکہ للناو سے انا با فرمایا اسی تو ہنو لوگا دا امام بنان والے دیگر بیادی باری آئی تو فرمایا اسی تو ہنو خلیفہ بنان والے خلیفہ تل ارد بنان والے لوگا دا امام بنان والے مگر یار دی باری آئی تو اللہ نے اتھار نہیں رکھیا فرمایا وابا سونے آسی انو بنان والے نہیں آسا انو بنا کے رحمت پہ دیا اچھا مولیا جو سبحان اللہ بھائی میرا مزاج نتھو کلیر والے ہوں میں پچھلے سال بھی حاضر ہویا میں توڑی سبحان اللہ سون کے گیا وہ پچھلے سال والی سبحان اللہ منو اجت تک یاد ہے ان جو سبحان اللہ کہو منو اگلے سال تک یاد رہ جاؤ گیا بکلا چو ہاتھ بار کھڑو جڑا ہاتھ نہیں چوکڑا نالتا پھڑ کے چوکے بولو سبحان اللہ تھوڑا غور بلندبادن بولو سبحان اللہ یہ دا کھائیے اوڈا اوڈا گائے جنہ جنہیں یقین ہیں کہ ماجد تک حضور دا لنگر کھا کے پڑے ہوں او بولے سبحان اللہ چان دن کبل میں توڑا گوانڈ والا پینڈ بھائی ترگری دگری میں حاضر ہویا اونا پڑی سبحان اللہ بڑے ذوق در مظاہرہ کیتا ہوں کہ ہن اونا منہ علامہ دینا کے ساڑے فنڈا ہوں دیو تو بڑا سبحان اللہ کروان دیو کہ نہ تو کلیر والے تو آڑے کلو بولو دیو بھائی ہن روند نہیں مارنا تو چاہ جا بولو سبحان اللہ میرے دائیں بھائی ماشاءاللہ علماء تشریف فرمانے پورے علاقے دے کاری حق نبا صاحب اور اعمائی مساجد خطبہ تشریف فرمانے نوجوان اللہ کریم مشاءاللہ مبین شہزا صاحب اجاد مبین صاحب آبی تشریف فرمانے اور دیگر تمام میرے محترم دو بھائی محمد شفیق صاحب آبی تشریف لکے آئے آب دنال آب دن رفقہ تشریف لکے آئے اور میں سارے موزد اور محترم شخصیات نسلے تھے شام دید بھی کہنا کیوں کہ آج دی محفظہ مہمان بھی ہے مگر میز بان بھی ہے بھائی محمد عمران دی حوالے لن ممیز بان بھی آتے مہمان بھی ہے تمہیں نا نو اپنی معفلے چو خوش آمدی بھی کہنا اللہ کریم حضورت عزت صدقہ مزید عزت عطا فرمائے اچھا بولو بھائی سارے سبحان اللہ پھر غور کرو جڑا بندہ ہاتھ نہیں چکے دا نال دا پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ یالا جڑا 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 اچھا بولے انہوں نہیں جلدی مدینہ دی حاضری نصیب جڑا ہونے اچھا بولے آج رات سوئے تے خواب چو خضورت شریف لگے آجاوان تیرا کی جاندہ مولا جڑا اچھا بولے انہوں آج جاگلے مافلت کی حضورت دیدار کر آدے ماشاءاللہ 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 آج میں تقریف سنا ہوا لگیا تھا انہوں بھائی مران دی مرضی دی اللہ کریم نے فرمایا ما ارسلنا اللہ رحمت اللہ عالمین یاد رکھی جا عالمین کیا جان رہی اللہ تو علاوہ سارا کچھ عالمین اللہ تو علاوہ سارا کچھ عالمین اللہ کریم نے فرما معبوبہ ساتھ سارا عالمین رحمت بنا کے اللہ کریم نے قرآن مجید اپنی پہچان کرائی بڑا قرآن بڑا قرآن بڑا قرآن بڑا قرآن تُسا سبق بول بھی گئے بول بھی گئے اتحاڑی سبحان اللہ نے دسنا تُسا تقریر کی میں دی سوننے میں رات بھی تین تقریر کی تھی پرسو بھی تین تقریر کی تھی ان میں تواڑی خدمہ آجے میں بارہ بجے ولانے پہنچنا اتحاڑی میں تقریر کرنی ہے صبح میرا لاہوردہ سفر خصور داتے پھر بس دور دور راز دے سفر نے سبحان اللہ دے دی میرا دو چار دن گزارا ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا ہاتھ چاہ کے بولو زندہ بندے دن شانی ہو دی ہو حرکت کردائے تسی ہاتھ چکو میں پتا لگ حضور جود جاگ دے دی بیٹھ اللہ کریم رجاء برمائے الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم سبحان رب رب رز رب 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 اپنے یاردی مریائی اللہ فرماتہ بارک اللہ دین ندین مرکانہ اللہ عبدی ہی لیکن لیلہ علمین نبی راہ وما ارسلنا کے اللہ رحمت اللہ علمین مرکانہ اللہ عبدی ہوئی نو جوانوں جتھ کلے کے رہنے والے قربل وانسی انے والوں ربنا مانا پالنے والا اللہ نے جدو کھرانے چلما پیاندہ کی گر فرمایا اللہ نے قرآن پر اپنی اولاد نو پال دینے نوائیں اپنے پتر نو پال دینے باپی اپنی اولاد نو پال دائے اللہ برمایا میں سوریا لبیم پالنا میرے تیرے آقانی ارشاد فرمایا فرمایا اللہ نے اپنی رحمہ پہ سو حصے کی تین فرمایا ایک حصہ رحمہ سے اللہ نے دنیا تے بھیج دیتی اللہ نے مرنوے نعمتہ قیامت اللہ تے رکھی آنے تیرے آقانے فرمایا آجیڑا دنیا جب پیارتے محبتہ نظام ہے اس ایک رحمتی وجہ دو ہے تیری رحمت اللہ نے دنیا تے بھیجی ہے آنے اندھے والی نے فرمایا مہا پتر نو پال دیئے اس رحمتی وجہ دو پال دیئے میرے آقانے فرمایا جنور کے دریتے شیر سارے جنور پھا جائے گئے اپنی اولادنوں کو بھی پال لیں گئے میرے آقانے فرمایا جنگتے جنی دیں اپنی اولادنوں پال دینے اس ایک رحمتی وجہ دو پال دینے پتہ لگیا جب مات دلویچ رحمت نائے ہوئے محاقت اولادنوں پال دی رہی اللہ فرمایا بے ایک رب العالمینہ میں سارے سالمین پال نوار ارد کی دیا اللہ رحمت بغیر پال ای نی جادا اللہ فرمایا کم نہیں پال تو رحمت اللہ لینے نے رب العالمینہ اللہ دسنا جیسے جمانے پالے ہو پال دام میں یہاں محمد 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 کئی بیلی گروں صلاح کر کے اندنے آجاسی صاحب تیل لالن میں نہیں بولن ہاں جڑے جڑے بغیر صلاح دیا ہوئے انہوں اپنا پنال دے دا ہاتھ چاہ کے بولو صبحان اللہ یہ سجے کبھے میرے پیٹی پر آب بیٹھے ہیں اے اے روان اللہ بڑی اکھر بول دینے میں پر جانا یار اچھا بولو صبحان اللہ تُس ہی شاہ رہے نا والو اخوے کے بولو صبحان اللہ اللہ نے برمایا الحمدللہ یعنی اللہ علمی اللہ نے رضا فرمایا میں آدمین در ربان آدمین در خالقان فتہ بارک اللہ احزن الخالقین اللہ نے برمایا میں ساری کہناتہ بنانے والا وال اللہ فرمایا آدمین دے اندر میں دکھ بھی بنایا نے میں خوشیاں بھی بنایا نے میں کم بھی بنایا نے میں تدوی بنایا نے میں پر انشانیاں سے مسئلی مطابی بنایا نے جب یا آگی واری آئی فرمایا کملی والیہ تُحبہ سلیمہ سلیل عالمین اللہ تَسنا چاہتا میں تیرا با میں تے سارا کچھ بنایا ہے کملی والیہ میں تے درد بھی بنایا نے انہوں تحمد بنا کہ تجھنا چانا سرد میں بنائے میں سردان دار داروں محمد Veloo بنائی بنایا بنائی 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 سردان دار ایک محمد تے بنایا بنائی فرمایا کملی والیہ تو رحمت سارے عالمین یہ تھے دکھ ری کوئی نہیں پریشانی کوئی نہیں خودی بارگا چہے غام کوئی نہیں اور باس دردانتے مصیبتاندہ دارو بنکی آئی کیونکہ عالمین باس رحمت بنکی آئی رحمت بنکی آئی میں دیتا ترجمہ جی کرنگیوں تو سارے نبی مہدر میں ہیں مگر سدبر امبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی مہتر ہیں مگر سدبر امبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی مہتر ہیں مگر سدبر امبیاء نا پڑو مردی تو آڑی ہے مگر ایک جملہ سن لو گور دے نا آجری زبان اللہ نے دیتی ہے صرف اس واسطے دیتی ہے میرا پہ میرے محبوب دا ذکر کریا ہاں ہاں حدیثِ قدسی ازا ذکر تو ذکر تماعی اللہ فرمادہ کمنی والے جتکے میں خدا دا ذکر ہوئے گا ناز تیرا ذکر ہوئے گا یہ صوفیانے دا ترجمہ انج کی تکی فرمادہ اللہ دسنا چاندہ کمنی والے آ سانو اپنا ذکر بھی ہوئی چنگا لگ دا جڑا تیرے ذکر دے نال کی تا جاوے ازا ذکر تو ذکر تماعی بھئی ہاتھ کھڑے کر لو میرنا رل کے تو سا سارا مصرہ نام پڑو بس انہا درور پڑی آجے سربرے امبیاء تیری تیری ہو روچہ بولو تیری وے سونیا تیری وے ماہیا تیری پھر روچہ بولو تیری ہاتھ کھڑا کر لو سارے بھئی کوئی باندھا ہاتھ نیچے نہ رکھے ہن ہن اجے سارے نہیں کیتے سارے کرو سارے مل کے لڑا کے پڑو سربرے انبیاء تیری تیابات ہے یوں تو سارے نبی محترمے ہیں مگر سربرے انبیاء تیری تیابات ہے رحمت کو جہاں ایک تلی ذات ہے اے قبیب اے خدا تیری تیابات ہے اون جتی آدم سفی اللہ نے اون جنون نجی اللہ نے ابراہیم غلیل اللہ نے اسماعیل زبی اللہ نے دعود خلیبت اللہ نے سلمان نبی اللہ نے موسیٰ قلیم اللہ نے ایسا روح اللہ نے پر رحمت دو جہاں ایک تری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اچھا اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری رحمت دو جہاں ایک تیری ذات رہ او کون اے او کائنا او کائنا تیچو جنو محید رحمت رحمت حصان مرد حصان مرد حصان مرد حصان مرد آج دے مفل مبارکہ مہمان خصوصی موترم المقام جنابی ڈکٹر مجاہد سلیم 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 حصیم انتظامیہ دیت چشم ماروش دل ماشاد ماشاد تسر تشریف لکی آئی توجہ ہے جی انجی بولو سبحان اللہ بیٹ جو بھئی سپیکر دے سپیکر قرامی قدر حضرات میری اور آپ میری آگل صلات و سلام سارے آلمین واسطے رحمت بلہ 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 کوئی نبی کسے پیند دا نبی کوئی نبی کسے شکر دا نبی کوئی نبی کسے ملک دا نبی بن کیا کسے نبی دی باری آئی تھی اللہ نے فرمایا کسے نبی اپنی یار دی باری اللہ نے نا قوم دا نام لیا نا برادری دا نام لیا نا شہر اللہ نے نام نہیں لیا اللہ نے رضا پرمایا اللہ نے رضا پرمایا اللہ نے رضا پرمایا سبحان اللہ اب جو ہے جی سارے اندر رسول اس وقت سارے اماس رحمت بھی بنکے وہ کون نے ہاتھ اٹھا کون نے کمنی والد رحمت حسانی ملتا سارے آلمین میں نے محمد عربی رحمتان جو آپ نے حسن نزیز حدیث پاکی چوندہ ایک دن میرے نبی نا مدینہ تو یہ بادی سیر کردے بہر رائے میرے آقا جنگلی چھو گزرے تھے حضور کے کنا چے نہ خوالے آواز آرہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا سنیاں دیگا لے جس نہیں ماندہ پتر بولے گا یا پھر بولے آجے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے آقا نے دائیں کون پہ پکار دے اتنی دردناک آواز اس طرح لگے کو بڑی مصوبت ہے اندر حضور نے پکار دے کوئی سیرت کتاب ایسے نہیں کہ جدے جیواتے موجود نہ ہو کوئی حدیث پاک نے کتاب ایسے میرے آقا نے صلاح و سلام دائیں بہن دیکھے کون پہ پکار دے میرا ایمان کا پکارنوالہ انتی پکار دے سناواں کی میں دردان دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں دردان دی کہانی یا بابا بلے شاہ نے آقا کیسے کنو حال سوناواں دیلتا کوئی مہرم راز نہیں میلتا کہ سانو تے نتھوک لیروا لکھے سانو تے رابنے کا نبی دیتا ہے انو جدو سنا یہ سونا لیندا ہے اکھیاں کر لو بانتے ہاتھ کر لو بلاند تے تسیبی اپنی زندگی تے سارے ہاکے ہاکے ہاڑے ہاما اپنی زندگی تے دکھ تے مصیبتا بتاؤ اپنی جھولی چرکھو تصور کر کے مدینے والے دیبار جا چا تو سیبی ساری ہیں سونا لو سونا دا ہوں سونا یہ تے مل کے زہرے پڑھئے میں سناوا کی میں دردہ دی کہانی یا رسول اللہ سناوا کی میں دردہ دی کہانی یا رسول اللہ سناوا کی میں دردہ دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے باستے خجمہ ربانی یا رسول اللہ خدا دے باستے خجمہ ربانی یا رسول اللہ خدا دے باستے خجمہ ربانی یا مسول اللہ любی میرے اکخ اب آتے بالے طریڑ رے جاؤ دے اے کونیں کی نوہی طے دردہ نل پہ پکار دے میرے اکھانے جھاری پہ پچھے جا کے دے آو اے پکارانو والا انشاء نہیں ایک جنگا جنور هرنی ہے اے تھا پر پندے جو پھر سے آئے ہرنی نہ لے رومی بھی ہیں نلی اپنے پیر والی شادہ شرکیں کہ وہ کے آنخ دیئے خطابیں باستے تجھ میں ہے ربان بانی یا رسول اللہ میرے آنکھاں قریب گئے برمایت کے ان پکارے نہیں عرض کر دیئے کملی پا لیا اجتن دل گزرین جیسے پھندے کی پس جے دردی کملی والی آنکھے زادی دیں میرے آقاں نے فرمایا جی میں تینو یاد آدھ کر دیو تیرا شکاری کون ہے عرض کر دیئے کملی والی آنکھاں یہ خودی نے پھندہ لگایا ہے فرمایا یہ خودی نے پچھنا ہے محمدد میرا شکار کی پھے دلی ارض کر دیئے کملی والی آنکھاں اور سامنے پہاڑے دلے کی دار ہے اوہ دے بھی چھوٹ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے میں اجتنا دن گزرین جیسے اممہ آنکھاں جیسے پھتاو کملی والی آنکھاں یہ خودی آزادی دے دے میں واضح کر دی آنکھاں شام تو صحیح لیا جواں گی میرے آتا میں ہرنی دا پیر کھولے آو ہرنی دوڑی پر ماری پھر جاو اپنا پیر میرے نبی نے پھندے کے رکھ لیاو فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ پھندے کے میں روا گا در نیچھا لگا لگا دی جا رہی ایدھر یہ ہو دیا گیا کہنے لگا محمد میرا شکار کی تیوے اشارت کر سے فرمایا اوہ جا رہی آئی کہنے لگا کیوں چھوٹا آئی فرمایا خوشہ نہ کر پھر نہ باتا کر گی یہ شام تو پہلے آ جائے گی کہنے لگا پھلیاں جو چھوٹے جنبر بھی کر گیا فرمایا سبر سر نبی نالبادہ دھر کے گئی ہے ایدھر جربلے خرمی گار دھر باتے چھوٹا آئی فترانے مان جب ہمارے آئے ماردی کہنے لگی بچے ہو جلدی کروں تک تو پیلو میں جانا میں بچے روکے کھنے لگیا مار دن جاندے باتی آئی ہے پھر جاؤں دیاں گنا پھلتے نہیں ہے کہنے لگی بچے ہو جلدی تک تو پیلو محمد نالبادہ دھر کے آئی ہے مرنی تے پچے کہنے لگیا مار پیرا سا بھی تُدھ نہیں پینا اچھو بھی نبی بھی رکھنا مرنی اپنے پچے انہوں لگیا رہی جیتر سورج جو دو بتا جاریا یہودی دوسے نالبادہ دھر کے آئی ہے محمد یا بیسے سورج جو دھر گیا میرے آقا فرمایا ہو بیسے محمد یا بھی آگئی ہے محمد یا بھی رکھنا محمد نالبادہ دھر کے آئی ہے مرے آقا نے پھندے کی پیر چکیا محمد یا بھی رکھنا یہودی دیاں چیرہ نکل گئیاں رو کے کہنے لگا کملی والی آئے آج پچا لگیاں انسانہ سا ہی نہیں تو تے جنوروں تے بھی رشول ہیں پھندے جو ہرنی دا فیر کھولیاں کہنے لگا کملی والی آر مرنی میں تیرے جوڑیاں تلوار کی عزاد کیتاں مرنی پچھے انہوں لے کے جا رہی یہ ہوتی گیاں لگا محمد یا بھی نینہ والی آر مرنی میں تے میں عزاد کیتاں جانتا جانتا کلمہ پڑھاں مرنی کو نیک پڑھاں جانتا رہی 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 سبحان اللہ اس سارے واسطے رحمت 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 انہوں جنور بھی پکار دے انسانات کے پکارنے سے اس رسول دی باردہ پہ چکو جنور بھی اپنیاں پکارانے کہ خوٹ آ جاندے آ کے کے اندر کملی والے اپنے سار حلال کی اپنی بولی بول دن جیدو صحابہ پوچھتے نے جکی کرے فرمایا مالک جی شکایت کرنا ہے اون میرے نبی دی باردہ چھو شکایتہ لکھے آ رکھے آ رکھے کیوں خور رحمت 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 رکھے پتھر میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے اسی بھی بگرانے نہیں اسی بھی محمد دی اسحادے واسپ بھی محبوب رسول رحمت بل کے آئے آ جی یاد او مائی نہ بولو سبحان اللہ گھر جا کے خواری ضرور بولے آج بھائی یہ لنگر شنگر ہوئی پکایا جو لو بھائی کہنے لنگر ہے تھے ہون سبحان اللہ کہنے چاہیے دیکھنے بھلا توسی ہون دو لنگر دے آسر ہے تھوڑا آسرہ گھروں بھی کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کیا جو جو گا ہو جانتا ہے یہ جنہیں بابے بیٹھے نے پتھے کہنے پنجابی چکنے کہ ودینو سبتے خیارہ ہونڈے گئے ہاتھ چوکے بولو ودینو سبتے خیارہ ہونڈے گئے ہورچا بولو دوسری باری مایا توڑے پینڈ اے ہون منوں بھی تجربہ ہو گیا کہ توڑے پینڈ سبتے خیارہ ہونڈے گئے کیونکہ میں جننی بار کہنا نا سبحان اللہ بولو ایک بار یہ اگلے بول دیں ایک بار یہ پچھلے بول دیں یہ ہونا دساکڑان دیں ہوئی نا دساکڑان دیں میں لڑا نہیں آیا اللہ توڑا سلوک سلامتی رکھے میں توڑے پینڈ دیں فیدا واقلے ساتھ تک گونج دیں رہنہیں جو تا بولو سبحان اللہ میں پھر جانا انشاءاللہ رمضان شریفیں چند مدینہ تیبات عمران میں نوتھے علامانہ دے ہوئے کے تھاڑے پینڈ والے توڑے کول بولو دیں بولو دیں جیڑا گزر دیں ان کے دیئے میں پتر آدھارا مائی دکٹھے مائی تھا چکا ہوں امکہ دیا چاہل سے اچھاڈ کومہ جیڑا گزر دیں مائی والغسین الہوری پاکے گزر جاندائی صبح دی بیٹھیں شام ہوگی کسے نے مائی دکٹھے مائی بھی نہ چکا ہی شام ہوئی مائی اس سے چاہے بولے تھے کبھے کتنے بیڑوں میں تسو میں تسو میں شبو دی بیٹھتی آمیں اتنے بد اخلاق ہو اخلاق ہو کسے مائی دی گتری بھی نہیں چکا ہی مائی لوگا نو لانتان بھی کرے تے مائی نے بیکھے اووو گلی دا مولے تو سونے جے مڑیا مائی دی نگاہ جا دو سو سونے دے چہرے دے پہینا تے مائی دے موں جو دھکے نہ لے لکھے لکن دیے وے سونے ہاں جیدی مانے لڑ بلڑ باوے دی لوری تے پھالے وے چپ رہوے تے جیدی مانے درود تے نہ تان دیا لوریا تے پھالے وے سننی مان دا پتر بولے میں ممبر تے پہ کے ممبر والدی قسم اٹھا کے کہنا گل پلیوں نہیں کر رہا انہوں وے کے تھکین علی لبا چون نکل دا سی لَمْ اَرَا قَبْلَهُ وَلَا وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ترجمہ ای بانتا ہے وے وے انہوں وے کھنبالے آئی تے کہنے سن مارا عید شیئن احسن میں رسول اللہ ترجمہ ایئے وے انہوں وے کھنبالے انتا ہے لبا چون نکل دائیئے وے اللہ باجہا ہولئی سا بے باج ہلکت داب وے 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 سونیا غسن او جڑا سیرے چڑھ کے بولے وے وے سونیا رب کعبہ دے قسمیو دے بدو ہاتھ چہرے تے او دیاں واللیل زلفان انجے لگ دیا سان جی میں راب دے قابے تے کالا غلاف چڑھ آیا ہون دائے ہون دائے ہون دائے انہوں وے کے دھکے نالی لوگان دے لبا چون نکل دا سی وے وے سونیا ایک خور بھی بڑا سی او دہ نام یوسف یوسف کائنات اندر نیٹا سونیا کوئی نہیں آیا جتنی حضرت یوسف بندوسے ایڈے سونے کے امام نزالی فرما دے یوری چیز کھان دے یا پین دے سان او حلق چھو گزر دی نظر آن دی اندھیری گلی چھو گزر نا چھچانن کر جانا مائی وڈیری مصر دی موڑے تے ہاتھ رک کے کہلے گی یوسف تو ایڈہ سونائے بے تو آپ بنیا کے تینوں کی سے بنایا یوسف علیہ السلام نے فرمایا اما تو تا یوسف بے کھینا قدی بناؤن والا بے کھین تے لکھا یوسف بھی پول جاؤنا ہے سونے تو یوسف بھی بڑے سننا جد حضور میراج تو واپس آئے تو صحابہ نو میراج مرازی کر سونا لے کہ حضور نے فرمایا صحابہ میری نا حضرت بھی یوسف نا الملاقات ہوئی صحابہ کہلے گی یارسول اللہ درہ تھیلے آجے یارسول اللہ سونے ہو بڑے سونے سن حضور فرما بڑے سونے جی کنے سونے حضور فرما بڑے سونے کہ یارسول اللہ ایڈیس ہونے تو کوئی گلبات بھی ہوئی فرما جی ہوئی جی ہوئی جی ہوئی کیا 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 ہن نبی کریم دا سے رہی کہ یوسف نے ملکی یا کیا 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 آپ فرما دیں یوسف میں نہ چین لگے بے شک حسن جی ایڈا میرا کل جہانہ نہ لو پر نہیں جی ایڈا ایمت میں تیری زلفان تکریر ہم تنگوش ہو کے سنیا کرو میں بڑا اکھا محول بنانا ان سے کوئی نہ ہوئی آواز ہی دیکھ میرا محول خراب کر دیتا توجہ میرے بعد قرآن سنو سننا اور بنی جنانی یوسف سونے نوے اللہ نے رجاء برمایا وقتان عیدیہ ہلنا وقلنا شلیلہ ہمہ داد بشرا ملک تبیر پروردگاہ میں برما جنہی یوسف جمال دیکھے آو انہاں نے اپنی آنگلیاں کٹ لئی آو انہاں یوتاں نے آنگلیاں انہیں ٹکڑے ہو گئے وہاں مدی میں بالے آو میں تیرے حسن کو پربان جاوہاں جنہی یوسف دا حسن میں سے آو انہاں دی آنگلیاں انہیں ٹکڑے ہو گئے محمدی انگلی بیخ کے جن دے ٹکڑے او تھے حسن ویخ کے انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے اتھے انگلی بیخ کے سونے آنگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے میرے آقا قریب آئے نہ اس طرح نہیں اللہ فرماد ہے انہوں اُفھنا یاگر اجڑا قرآن دا اُفھنا او تیری ہوں ہیں اجڑا مانو تے باپنو ہوں کرنے اللہ فرماد ہے اے بھی نہ کرنے اللہ فرماد ہے اچھا نہ بولی کہ تیری ماں دا کلے جانا پھٹ جاؤ جدو تُو چھوٹا سے کہ تُو گرمی ہے دی دوپیرے چو ستا ہوں تیری ماں تیرے تے اپنا پھٹا جدو پتا دے 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 تیرے اجا لگ دا سا خدا دیا رحمتا چھانکا دیتی ہے دیتی ہے اجا تو بول دا سا جن ہی وار بول دا سا تیری ماں اون ہی وار کہا تیرے صدقے جاہے تیری ماں تے تیرے بولی تے صدقے تے قربان تیرا باپ تے واری جاوے تے او بولے تے تُو کرے ہوں اس ماں تے باپ اپنا ہارٹ اٹیک نہیں ہونا تھی ہور کی اس باپنا کلیجہ نہ پھٹ جاوے تھی او جڑی منزل دسویں یار بی بار کی تھی جا کے تیرا کلیجہ کم بدا نہ زمین والوے کے ادھے گھو تے چڑ کے تیرا باپ تیرے واسطے دہاری لگا کیا تو جدو اس باپنا تو اکھیاں کھڑ کے وے کھینڈا اس باپنا اس باپنا اکھیاں چاہت لوں نہیں آونا تو اجا نوجوانے سانوں کہہ دینے کہ آسی صاحب تسی خطابہ تسی مقدردین تسی ممبران تے بیٹھنے والے ماں پہ آن دی بڑی شان سنان دی ہوتی اولاد حقوق کون دسے اجا یونیورسٹیز اور کالیج پڑھنے والے نوجوانے کچھ دنے میرا باپ میں نے چھڑکا مار دائی میری ماں میں نے ڈانٹ دے دی میری اپنے کلاس پھرلو زج پھرلو زج بیعزتی ہو جان دی میرے واسطے کی حکمیں آپ اپنے دل دی تختیت میں رکھو جملہ نوٹ کر کے لے جا اپنے والدین بھی سختی نو سیر سٹکے خوش ہو کے برداشت کر جانا اے ماں پہ آن دادا اے ہی تے ماں پہ آن دادا تو تے اپنی ماں نو کھا دے جی نہیں ناکھا تسی ایک کو بندے نو جی کہن دے او تو انو پتہ ہی ہے کنو کہن دے اور نوجوان سورسور تیار ہو کے جارے مکہ کتے چلے کہن دے جی ہنو لین چلے ہیں کنو لین ہے جی لین چلے ہیں وہ جی ہے ماں جی نہیں ابو جی نہیں جس نبی دکھلے ماں پڑے آئی اس نبی نے فرما جی اور ماں جی اور ماں چھوٹے ساؤنا یار اپنی اوڈاد والے جھاتی مار لو جدو دوسری صوبہ گھروں نکل دیو نا کم واس دیتے بچے توڑی اللہ تا نوچی مردے دامن پکڑ لے دیو ماں چھوڑا دیتے بچے پتک لکھنے اچھا جاؤ پر شام رو میرے لئے چیز لے کے آیا دی اسی جدو گھران چھو نکل لیں بچے کہنے بابا میرے لئے فلان کھلو نہ لے کے آنا فلان چیز لے کے آنا جدو اسی شام رو خیرانے ہا رانے ساڑے بچے ساڑے چہرے والری بچے باپ دے ہاتھ والویخدر میرا بابا میرے لکھی لگے آیا جدو تو چھوڑا سای تو اپنے باپ والویخدر میرا بابا میرے لکھی لگے آیا جدو تو جوان ہو گیا تیری کمر صدی ہوگی تیری ماں پر دی کمر چھک گئی تیرے تے بہار تے اونا تے خزاں آگے ہوں جدو تو شام رو شام رو انا تے پھر ماہ بھی تیرا گلوے خریمہ بھی کھا جو میرا پتر بھالا مرے لکھی لینے کے آئے خان اللہ کدھر جھڑکان تھی نہیں لکھی آئے کدھر اس آتی نیرے پترہ جو میرے لکھی لکھی آئے اپنے بچیاں دی مانی کölیکی مان اللہ کدھے اپنے باپنا بھی کونک جبکی رہ کے آئے انہاں تیری دولتی لوڑنے اپنے ماں باپ دی خدمت کرو انہوں نے روز دس مئٹ بیٹھ کے انہوں 나 تیرے واقع ہو گئی میرے آکار مائی دے قریب ہے مائی کہا لگی میرے نبی نے نوجوانوں گٹھری پکڑ کے مائی دے سر تے نہیں سر تے راکے نا حضور فرمایا امہ جی کتنے جانا مائی تباری ہو ہو جاوے تے کہا لگی نہیں نہیں میں چکلوانگی بس منہوں چکا رہے ہو حضور فرمایا امہ 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 انہا گٹھری چکلی ایسا کہ دے راوچ نہیں چھڑے ایسی توڑ چھڑ کے آنے ایسی توڑ چھڑ کے آنے ایک اللہ دے والی گزرینے حضرت غلام حسن نقش بندی علماروپیر سواگ رحمت اللہ حال چلا رہے چلا رہے کھلو ہندوان دے پرات گزری تو کہلے گے بابا جی رستہ بھول گیا ایسا آہ کروڑ پکے جانے تے زرہ رستہ سا رستہ دکھایا 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 کروڑ پکا لٹی کروڑ پکا بابا جی فرماان لگے پھئی کروڑ جانا ہے کہ توڑ چھڑاوانا بابا جی توڑ چھڑاوانا فرمایا بابا رہا فرما اکھیاں کھولونا اکھیاں کھولیاء صاحب نے محمدہ مدینہ پینا دلی saute ویکے کہلے گے بابا جی ساں ایتے سے نیسے جانا فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للاح الحمد میں دنیا سے مسلمان اگر آنگے میں تبا سینہ اوہ دیتے غلام توڑ چھڑ کے آنچے اماری ایسا کہتے راچ نہیں چھڑے آسی توڑ چھڑ کے آنے یہ جانا ہے مائی کہنے لگی مائی آمکہ دنالی میرے پیکے اندھا پینڈ میں اپنے پینڈ پیکے آنے حضور اگے گیتے مائی پیچھے پیچھے توڑ پینڈ 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 مہی تینجھ پھٹ گئی کی میں کھوئی کرتا ہوں گا داروں ملے ستھاری سنا مہی کہاں لگی میں سونیاں کی دسا جب آمی جو میں شادی ہوئی مکہ آئی ساری عمر مکہ گزاری ہیں انہوں میں مکہ جھڑ کے دوری چلی ہوئی میرے آکھا نے پڑھمایا مہی کی آیا ہو مہی کہاں لگی میں سونیاں میرے سونیاں مکہ تو جھا دو گر آہی میرے سونیاں تا سونیاں انہوں میں کے لوگاں دے ایمان بدل جانے میرے سونیاں انہوں میں کے لوگاں اپنے ماں پر چھڑ جانے میرے سونیاں انہوں میں کے لوگاں اپنی اولادہ خربان کردے دی لوگاں بریاناں جاناں پہ وار دیں میں پترہ میں سنیاں ایٹا مٹھا بول دائیں کہ گلہ گلہ چی پتھرہ دو کل میں پڑھا نہیں دائیں مہی کہہ لگی میں پترہ میں سنیاں سونا بھی بڑھا ہے پترہ میں دے مکہ ہی چھڑ کے دوری چلیوں ان پوٹے بارے میں پیوٹا دیتا دیگی میں نہیں چھڑنا پوٹے بارے میں اپنے پتہ نو نہیں چھڑنا میں پترہ میں مکہ ہی چھڑ کے دوری چلیوں میرے آقا مسکرہ دے مہی دے ناول جا رہے ایتر مہی دہ پھڑی آیاں میرے آقا کے چھڑی رکھے دور دے جا رہے مہی دیاں کمی جی اکھرویاں آگے کہ روکے کان لگی میں سنیاں میں جاندی وری مہاں دی گل سنی جاں میرے آقا نے مڑ کے رکھیاں میں مہی کان لگی میں سنیاں میں کسے چنگی وہاں دا پتر لگنا ہے میں کسے چنگے پاپ دی او لہوڈ لگنا ہے میں کسے چنگے خان داندہ لگنا ہے میں پترہ جاتی وری مہاں دین سوئے سوئے دار میں پترہ آقا کسیوں سے جادو کرتے مہتے نہ لگی میں چنگی چنگی وہاں دا پتر ہے خودے آقے لگے اپنی ماں نہ چھڑ دے ہوئی دیکھیں سے جنگے باپ دی اولاد ہے اوہ دے پیچھے لگی کے اپنے ماں پہ ناو چھڑ دے ہوئیں دے اوہ دے پیچھے لگی اپنا دین ناو چھڑ دے ہوئیں میرے آقا مسکران دے جا رہے دے مائی کے لگی میں سونے آر میں ترہا جنبی مریضہ سے جاؤں کدے ملانوں دل کریں کتھو یا آر مرکے فرمایا ہم ماجی مکہی آ جایا جا دے آقا درے مائی نے پھریا واد دنی کہن لگی میں سونے آر میں ترہا جاندی واری دس جاؤں میں ہم دے کانا مرکے فرمایا ہم ماجی دے در در دی مکہ چھڑ دے آئی ایسی یو آئی محمد و حمد میں ہمیں 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 ہمیںBS والد فرمایا ہمیںzessی یو آ اللہ زندہ زندگی سرکار پھر گھٹھنی اٹھائی تھے میرے آقا اگے اگے تھے مائی کلمہ مردی پچھے پچھے لگے یار نایتے بادے ہی کہاں اگر رتبان کرا بیان کی اس پہ اے مثال دا ملکے زارے بڑی اے رتبان کرا بیان کی اس پہ اے مثال دا اے رتبان کرا بیان کی اس پہ اے مثال دا سانسی نہ کوئی آمینا اگر رتبان کرا اگر رتبان کرا سانسی نہ کوئی آمینا اگر رتبان کرا سانسی نہ کوئی آمینا اگر رتبان کرا سارے آواز تیر رحمت بن کے آجانا میرا نبی دنیا تیر رحمت نہیں میرا نبی قیامت نو قبرج بھی رحمت قیامت دن بھی رحمت لوگ ہیں دن پانچ سو ساو پانچ سو ساو ایک دن ہوئے گا قیامت دا حقیقت ہوئے گا لوگ ہیں دن رابطہ جلال بڑا ہاں ہاں بڑا سوش صاحب سوش صاحب سوش صاحب انہوں چھپ کر رہا ہوں بھلا یہ جڑا سوارے سامنے بیٹھے آئندہ میرے بانے کر کے فرنٹ دیا سواریوں کو سیانیاں بٹھایا درائیور حضرات کہنے فرنٹ دی سواری سوڑے درائیور نو نہیں دا جاندی میرے بانے کر کے فرنٹ دیا سواریوں کو چنگیاں بٹھایا کرو اور یہ تو رامنا بیٹھ سواری بیٹھ سواری بیٹھ سواری حسنانی بیٹھ سوکر جائے رسولی عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی قیامت انہوں رحمت دا بھی لگ پتا جاوے گا رابطے بڑا جلال چھوڑے گا شاکو کوئی نہیں پسینے دا عذاب ہوگے گا کنہ دی لو تک ہر بندے دا پسینہ آجے گا لوگ اپنے پسینے چھوڑ دے کوئی کسے وال نہیں بیٹھے گا حضور نے فرما جی میں لوگ بے لباس پیدا ہوئے امی بے لباس کھبرہ چھوٹ گئے چھوٹ گئے اپنے اپنے گناہ دی اپنے ساراں تے اٹھا کے کہے نا جدو پریشان ہوگی عجیب نفسہ نفسی تعلق ہوگا ہر کوئی نفسی نفسی پکاردہ ہوگا آئے میری جان ہر ایکنہ اپنی جان دی فکر ہوگی ہر ایکنہ اپنی جان دی فکر ہوگی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو نفسا نفسی دا علم ہوئے گا مدینہ دے والیہ جی مدینہ دے والیہ جی مدینہ دے اتھے کدے ملنا ہوئے محشر دے مدان چھتے کتے ملان تھے ذرا اپنا اڈریس دے آجے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جی قیامت نو حشر دے مدان چے ملقات اڈریس کچھنے کے فرما پھر انجکری اتھے بار بار کے جام پلاندہ ہوں یا رسول اللہ جی اتھے بھی نہ ملے پھر پھر پل سراب پہ آجائیں پار لگاندہ ہوں اتھا لگیا کہ محشر دے مدان چھ میرے نبی نے کسے ایک جگہ تھے موجود نہیں انبیانے سے اپنے تختانے بیٹھ جانا ہے حضور فرما دنے میں اپنے تخت بھی نہیں گھٹ بھی نہیں گھٹ بس میں دیا خنا قیامت منظر ارد گراؤ قیامت منظر اوے کیا نفس و نفسی دین آدم ہوگا اللہ نےقرآن اچھی رنگ پیش کروایا اللہ نے فرمای اوما یابی Nós والامر ایخیر نبی کریم نے بھی فرمایا مہاں پتر نہ پہچانے گی باپ اپنی اولاد جاؤڑ جائے گا یار یارانو نہیں پہچانے گا کوئی کسے دیکھا مانی آوے گا نفسہ نفسی دایاں لمے آوے گا نبی بھی نفسی نفسی پکار دی ہونے گا ہر پاسے نفسی نفسی ہونجی ہوئے گی نبی کعباتی کسے میں یا دوسارے نفسی نفسی کہنے ہونگے میرا نبی امدی 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 کہنے گا ہر پاسے میرے آقا دینا دیاں پکار دیاں گیا کوئی کہنے دایاں گے کبلی والی آو ہر پاسے میرے آقا دینا دیاں پکار دیاں گیاں میرے آقا دینا دیاں گا یا دوسارے نفسی نفسی میرے آقا دنیا کبلی والی آو میرے آقا دنیا دو کیوں یا دوسارے نفسی 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 نفسیV 같은데 موسیقی 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 کی وجہ تیری میری شکل کیوں نہیں بدل دیونی بدل دیونی وجہ اے یہ بس کسے نو کسے دا موں پہ مارد آئے کسے نو کسے دا موں مارد آئے مَا قَنَ اللَّهُ لِي عَزِّبَهُمَّا أَن تَفِیْهِمْ اللہ فرماتا اللہ حملی والی میں نہ تو اس واضح عذاب نہیں دیندار کہ تو اے ناوی چوہ سنا پتہ لگیا تو تو میں اگر بچے ہاں تو صدق محمد بچے ہاں اگر عذاب نہیں آریا بس ایک مُصطفیٰ بيعا جاتا ہوں بس کسے نو کسے دا موں پہ مارد آئے مَا قَنَ اللِّ دو فرماتا میں نو آج مہدارکان دو فرماتا ایک فرماتا ایک فرماتا ایک فرماتا ایک فرماتا وہ منعہ لگتا شارد کرگا سبحاناللہ آج بھئی ایک سن لو امران ہے ڈاڑا مگر بلانے والے جو کہ افوت ہوئی ہوئی ہونا دے پروگرام کلوز میں پہنچنا ہی تھے بھی ایک کتنے دہیا قلبی یا سرنگی سنا دیوں تو سرنگی والا واقعہ سن لو پچھلے سال بھی غالبا سنا دی گیا آج سرنگی والا واقعہ سن لو باقی پھر سئی انشاء اللہ سئی ایک سرنگی والا واقعہ بڑا معروف اور بھئی روف اور بھئی روف زانہ منوں کے یہ مرتبہ سنانا پہن دائی میں مختصر کر کے سنا دیوں میں اس سال داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے اس مبارک دیت مبارک دیت تقریر کر کے جدو نکر لیا نا تو میں دیکھیا کہ داتا صاحب دے خدمہ والے پاسی کو ہوج رہے اسے ہوج رہے تلکھ ہے یہ ہوج رہے اے تکاف کاف 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 اے یہ ہوج رہے جتے بہت حضرت خاجہ معینو دی چیستی اج میری رحمت اللہ علیہ سنجرید ایکیس یا چالیس دن اے تکاف کتا داتا حضور نے فرما جا معینو دی نسا تنو ہندوستان دا کتب بنایا تنو ہندوستان دا کتب بنایا کتب کے نو کہندنے ماہیا جڑی چکی چلان دیا سنگی او چکی دے دو پاٹ ہوندے سن ترمیان چا لکڑی دی کلی ہوندی سی او جڑی لکڑی دی کلی ہوندی سی سنٹ میں کیدہ کتب بنایا نازم کونسللر این لوگ شہر دا نظام چلانے مگر رحانی یہ دی دنیا وچ شہر دا نظام چلانا ایک کتب بھی کتب بھی اگر میں سنا ہوا مگر میں اختصار نہ خاجہ صحب رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرما آ جیو ہندوستان دکھو تبنایا آپ پڑھ دے جارے گنج بخشے خیزی عالم مظہر نور خدا نا کساہ را فیر کامل کاملان را 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 سپیکر دے سب انہیں بیٹھ سب pattہ کاملان را 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 بابا جی نے جا کر جو دو اجمیل دو اٹھوئے ہز تو دیرے لگائے انہیں جادوگر بھیجیا کہ جادرے سبابیدہ مقابلہ کر جادوگر آیا انہیں فضاچ مٹھی بند کیتی تھے کہہ لگا بابا اینیا کرامتا والے تھے دس میری مٹھی اچھ کی خاجہ صاحب نے اک بند کر کے مراقبہ کر کے فرمایا کھنگا جمنا چو ریت لکھی آئیں انہیں مٹھی کھولی تے بچ ریت فرما جاؤ کاثرہ تیرے مقدران چی ریت بابا جی نے مٹھی فضاچ بند کر کے اپنے فرما داس میری مٹھی اچھ کی جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی مگر کہنے لگا بابا پتہ نہیں لگا کتھو کی لے تھی آئیں اپنے ہاتھ کھولی تے بچوں گلاب دا کھول فرما جنتی چو لے کے آیاں ہوتھے تو جائی نہیں سرسکلا جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے خاہ جا صاحب رحمت اللہ لگو فاروں اپنی طرف بھلاندینے ہندو بابے دیدو جاتے ign gewesen آپ نے سوچیا کہ کدہ میرے قریب آمنبگی قدہ تبلیغ کرنگا قدہ مسلمان ہومنگ گئی ایتا میری گلی نسی گلی نسی گلی نسی گلی نسی گللی نسی خاہ جا صاحب نے وکھیا کہ روز مندر جاند نے بھی اسی شایل کردیکی 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 کردیکیں خجر بھی نماز پڑھ کے بابا جی جا کے نا مندر دیں سیڑھییں تو بیٹھ گئی تھی آپ نے دیکھیا اندر ہندروں ڈھول باجین تبلے بے جا کے نا اپنی پوجہ پاتھ کرتے بابی نو خیال آیا لگ دے نا ہندوانو سازنال بڑا پیال بڑا پیال تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاؤں اساز سنے ناوان کے ماتنہ پیغام سنا دے ماں رات و رات بیٹھ کے بابی نا ایک نوان جے ساز بنا لیا جنہوں سرنگی کیا جانے میں کتابہ جے جو سرنگی لفظ پڑھیا میرا تحقیقی جزین میں چھوچا کہ کی ہوں دا میں جبارے تحقیق کر رہا میں جدوں لگا دیا کتابہ نو پھولیا پر ہنگے آس ہویا پڑی انہا لکھا کہ جنہیں پہلی بار سرنگی بنائی انہیں دیکھیا کہ انسان اللہ نے بنایا تے ادھا سارے تے نیچے وجود آنگے آنگے انہیں دے دو ہونٹنے جدو دے دو ہونٹ ہل دے نا نا تے بچھو سور نکل دے انہیں سوچیا مابی ہی میں دا ساز بنا ما جڑا بولے تے سور نکل دے انہیں بیو پر سار دی ترہ گول بنایا نیچے انسان دے وجود دی ترہ آنگے بنایا آنگے وجود بچھ لوہے دیا تارا لبا مانگو پرویا انہوں گھوڑے دے بالانہ جدو بجایا جدو سور نکل دے انہوں کیا جاندہ سی سارے انگی سارے انگی یعنی سارے انگ بھی وجود بھی انہوں ہولے ہولے لوگاں نے سارنگی کہہ لیا انہوں سارنگی کیا جاندہ سی بابا جی نے بیٹا تو رات سارنگی بنا لے جیڑا رستا مندر پر جاندہ سی سراتی بابے ککھان دی کلی پھالے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سب بھی نہیں بولیا کہ گاورہ پکا عمران بھی بڑا انہیں بھی نہیں بولیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجڑا رستا مندر وال جاندہ سی سراتی بابے ککھان دی کلی پھالے سجر دنی مات بڑی تے بابا جی سرنگی لیکن تو کلی دے بار بیٹھے ہیں ہونو بابا جی اکھنیاں بند کر کے سرنگی بجارہ رہے ہیں سبح سبح جیڑا ہندو مندر وال گزر بابا جی سرنگی سو جاندہ سب بھی بیٹھا ہے ایسے سورتے دا بابا سرنگی بجارے جڑا ہندو گزرے بیٹھے جڑا گزرے بیٹھے جڑا بابا جی اکھیام ہوانے کر کے سرنگی بجارے موسیقی 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 تبانی سلام ترقی نل پہنچایا اللہ کریم ساڑی حاضری نو قبول فرمائے محمد عبران شہزاد اور انہ دی ساری ٹیم نو اللہ تعالی دن دگری راج جگری ترقی نصیب فرمائے یہ ویڑے تبانی رہ سادہ شہد عباد رہن اور اللہ کرے تھے ہوندے ملاد رہن و آخر دبائیہ الحمدللہ رب العالمین